ہم کدھر چل رہے ہیں جب قرآن و حدیث کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ایک بھی نشانی قیامت کی ایک بھی نشانی جو بتائی گئی ہے علامات سغرہ وہ باقی نہیں ہیں ساری کی ساری ہو چکی ہیں اگر کسی کو کسی سپیسیفک نشانی کے بارے میں کوششن ہے تو مجھے بھی بتائیں اول تو مطلب جو میں نے سٹڈی کیا ہے مجھے تو تقریباً سب بھی ملی ہیں تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے آپ تو کہہ رہے ہیں ساری ہو گئی ہیں پیلے جھنڈے نہیں کہیں سے نکلے تو میں نے کہا پیلے جھنڈے تو وہ رابیہ ابھی نکلے تھے مصر میں جب صدر مرسی کی حکومت انہوں نے گرائی تھی تو وہاں پہ پیلے جھنڈے رابیہ کا نشان انہوں نے بنایا تھا اور بڑی اتجاج کی تھی وہاں سے پیلے جھنڈے نکلے تھے پھر ایک اور صاحب کہنے لگے کہ دخان نہیں آئی جی دھواں ہوگا جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا میں نے بتایا کہ دخان تو اللہ واللہ والم ہم اکلے کل نہیں ہیں لیکن دیکھیں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے آج سے سات آٹھ سال پہلے ہم بھی تھی پنجاب میں رہتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں دھند ضرور ہوتی تھی دھواں بھی ہوتا تھا دھند دھواں سماغ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے لپیٹ میں لے لیتا ہے دھواں تو ایسے ہوتا ہے نا دور سے نظر آئے دخان ایسا ہے کہ یخشن ناس اکران میں اللہ نے فرمایا ہے وہ بھی بورا ہو گیا پھر کیا رہ گیا پھر انہیں کہا عربوں میں شرک آ جائے گا وہ تو نہیں آیا تو میں نے کہا میں بھی سوچتا تھا نہیں آیا بلکہ جب میں یہ حدیث پڑھا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں عربوں میں شرک پتہ نہیں کب آئے گا سب سے زیادہ قرآن حدیث وہاں پڑھا جاتا ہے ہرمین شریفین وہاں پہ ہیں عبادات وہاں پہ ہوتی ہیں مساجد رمضان میں وہاں بھریوی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کب ہوگا اتفاق یہ بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہفتہ گزرا ہوگا یا کچھ تو وہ خبر آئی کہ وہ انہوں نے یو اے ای میں مندر بنایا ہے اتنا بڑا اور بقاعدہ نعوذ بللہ اس کی پوجہ کر کے انہوں نے اس کی افتتا کیا عجیب لگا کہ اتنی جلدی اتنی جلدی کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عربوں میں شرک لوٹ آئے گا پتہ نہیں یہ تو بہت ہی مشکل بات لگتی ہے اور ہم نے مطلب ایک ہوتا ہے سالوں گزر جائیں پھر بھی بات ہے وہ ادھر پڑا ادھر وہ بات ہوگی تو ایک بھی نشانی مجھے نہیں ملی اگر کسی صاحب کو ملی ہے تو مجھے بھی بتائیں اس کا مطلب ہے علامات سغرا ساری پوری ہو گئی ہیں اب علامات قبرا کا وقت ہے پہلی علامات قبرا میں سے پہلی کیا ہے امام المہدی کا ظہر پہلی علامات قبرا میں سے پہلی بڑی نشانی ہے دوسری ہے دجال کا ظہر تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا واپس چوتھی ہے یاجوج ماجوج چار یہ نشانیاں ہیں قیامت کی علامات قبرا پھر دو اور نشانیاں ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا کیٹیگریزیشن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ چار نشانیاں ہیں یا پانچ ہیں ویسے بتایا گیا ہے اس کو پھر علامات اپنے حساب سے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتائیں دخان ہو گیا یا مختلف رابیہ ہو گیا پہلی پیلے جھنڈے ہو گئی ان کو علامات سغرا کہا گیا ہے چھوٹی نشانیاں اور یہ جو ابھی میں نے چار آپ کو گنوائی ہے علامات قبرا کے طور پر کیٹیگریز کیا گیا ہے لیکن یہ جو باقی دو ہیں میں ان کو علامات قبرا میں کیٹیگریز نہیں کرتا میری اپنی ایک کیٹیگریزیشن ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علامات نے فرمایا کہ جب دعوت الارض نکل آئے یا سورج مغرب سے نکل آئے پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے جو ہے جیسے ہے ویسے ہے کوئی نیک ہے نیک ہے بد ہے بد ہے کافر ہے کافر ہے مسلمان ہے مسلم پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو نشانی ہے یہ قیامت قائم ہونے کے واقعات ہیں وہ تو ایک قسم کی قائم ہو گئی نا قیامت تو جو نشانی تو وہ ہے کہ آپ alert ہے نشانی ہے نشانی ہے بھائی آنے والی ہے تیار ہو جائیں تو جب آ گئی تو پھر تو نہ توبہ ہے نہ کچھ ہے پھر تو نشانی نہ نہ ہوئی پھر تو ہو ہی گئی جب توبہ ہی نہیں قبول اس کے بعد آپ کوئی چاہیں جی نہیں اس لئے چار نشانیاں قیامت قائم ہونے کی ہیں اس وقت تک پھر بھی چانس ہوگا ایون دجال کی آنے کے بعد بھی چانس ہوگا اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں چانس ہے یا جوج مجوج آتے ہیں چانس ہے لیکن اس کے بعد دعوت الارض نکل آیا یا سرج مغرب سے نکل آیا پھر ختم تو علامت سخرا ساری پوری ہو گئی علامت کبرا کا وقت اور علامت کبرا میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے اور میرے بھائیوں میرے پاس مطلب وہ ازان دینے والی بات ہے کہ وہ موزن ازان دیتا ہے کبھی ایک دو بندے آتے ہیں کبھی کوئی بھی نہیں آتا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چیخ چیخ کے بولوں کدھر سو رہے ہو کدھر جا رہے ہو اور نکل آ روٹی کپڑا مکان سے اور میری جوب میری گاڑی میرا بچہ میرا پلوٹ نہیں اور پتہ نہیں قیامت میں میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے آنکھیں کھولیں اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے ہیں شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی کہ نہ آئے اور بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے سب کو ایسے لگتا تھا قیامت آنے والی ہے نہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو دے ہی دے گا اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہزار دنوں کے برابر ہوتا ہے تو علامہ سیوتی بہت بڑے حدیث کے مفسر گزریں لوگ کہتے ہیں آپ علامہ سیوتی کے اس پر کیوں جا رہے ہیں بطلب جو مفسرین گزر چکے ہیں حدیث کے انٹرپریٹیشن دے چکے ہیں اب میں نے نہیں تو نہیں دینی اللہ معاف کرے تو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کے بعد ڈیڑھ دن یعنی کہ پچھلی عمتوں کو کسی کو ایک دن ملا کسی کو آدھا دن ملا کسی اس طرح یعنی کسی کی عمر ہزار سال ہوئی کسی کے پانچ سو سال مختلف تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ایک دن کے بعد آدھا دن اس عمت کے لئے یعنی باقیوں کو اگر ایک دن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمت کو آدھا دن مزید دے دے گا باقیوں سے زیادہ تھوڑی سی مولت دے دے گا تو پندرہ سو سال ہجری اوہ بھائی کدھر بیٹھیں ہم چودہ سو ترتالیس ترتالیس ہی ہے نا گنتی کا حساب لگا لیں ساٹھ سال پورے نہیں رہتے میں نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساٹھ سال میں ہی آ جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آدھا دن کے مولت دینی ہے اللہ کی مرضی تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بالکل ایج بے گھڑیں گرنے لگیں نیچے اور دیکھ پیچھے جا رہے ہیں دیکھ پیچھے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سمان سو برس کا پل کی خبر نہیں